عوام کو صرف کھانے پینے کی اشیاء کے لالے ہی نہیں پڑے بلکہ مریض بھی عدویات کو ترس گئے ہیں کابینہ کے فیصلے پر عمل تو نہ ہو سکا عدویات سستی کی بجائے مزید مہنگی ہو گئی عدویات ساس کمپنیاں ملی بھگت سے چالیس پیسد زائد قیمتیں وصول کرنے میں مصروف ہیں مزید جانتے ہیں سجاد کازمی سے سجاد بتائیے گا عدویات سستی ہونے کی بجائے مزید مہنگی ہو گئی ہے جی وزیراعظم کی طرف سے چھ ماہ قبل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بہتر گینٹوں کے اندر جو ہے عدویات کی قیمتوں کو واپس لیا جائے لیکن اس پہ عمل درامت تو نہیں ہو سکا لیکن مزید کمپنیوں نے چھ ماہ کے اندر دو سے تین دفعہ عدویات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور اب تک تقریباً وزیراعظم کے اعلان کے باوجود عدویات کی قیمتوں کو کم کرنے کی بجائے اکاون فیصد عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اس حوالے سے کبینہ سے جو ایٹی نائن عدویات کی منظوری کی کمی کا جو اعلان کیا گیا ہے اس کو جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ایٹی نائن عدویات کی قیمتیں کم کر کے کبینہ سے منظوری لے لی گئی ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو کبینہ کی طرف سے نوٹیفکیشن منظور کروایا گیا ہے عدویات کی قیمتوں کا سرکاری قیمتوں کا اگر ڈیٹھ سو روپے کی ایک دوائی جو ہے کبینہ سے منظور کروای گئی ہے کہ یہ فروخت ہوگی وہ مارکٹ کے اندر ڈھائی سو روپے میں فروخت ہو رہی ہے یہ سرعام ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ملی بک سے ہو رہا ہے دبیوں پر قیمت ضائل لکھے آ رہی ہے اور جب جی چاہتا ہے فارماسٹیگل کامپنیوں کی طرف سے عدویات کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اس کی طرف سے کوئی بھی ایسا ریکارڈ مجود نہیں ہے مریض کو پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ ویب سیٹ کے اوپر نہ تو عدویات کی قیمتیں مجود ہیں اور نہ ہی اس کی جی سٹیشن کا کوئی ریکارڈ مجود ہے لہذا مریض یہی سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے مزید اضافہ کیا جا رہا ہے لیکن فارماسٹیگل کامپنیاں ڈرائپ میں ملی بکت کر کے فوری طور پر جو ہے وہ میڈیسن میں اضافہ کر دیتی ہیں اور اس طرح مریضوں کی جیبوں سے رزولت رہا ہے مریض پریشان ہو کر رہ گئے ہیں سجاد کاسمی اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا